کیا آپ نے کبھی کسی پیٹرول پمپ پہ کام کرنے والے کو بلین ایر بنتے ہوئے دیکھا ہے؟ اگر نہیں دیکھا ہے تو آج آپ اس ویڈیو میں جانیں گے کہ کیسے ایک پیٹرول پمپ پہ کام کرنے والا بلین ایر بن گیا لیکن اس سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ کیسے ایک مازول لڑکی جس کو ڈاکٹر نے چلنے سے بھی منع کر دیا تھا وہ دنیا کی سب سے تیز بھاگنے والی ریسر بن گئی اور ایک نئی دو نئی تین تین گولڈ میڈلز اپنے نام کیے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ ویلمار روڈولف کی ایک سائیکل ریپیئر کرنے والے دو بھائی کیسے دنیا کا سب سے پہلا جہاز انوینٹ کر پائے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ رائیڈ برادرز کی ایک معذور آدمی کیسے چار چار بکس لکھ پایا اور دنیا کا ون آف دا پیسٹ سائنٹسٹ بنا جی ہاں میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ سٹی فین ہاکنگز کی یہ سارے لوگ اپنی زندگی میں اتنا کچھ اس لیے اچیف کر پائے کیونکہ انہوں نے اپنا ایک گول سیٹ کر لیا تھا اور ان سب نے سوچ لیا تھا کہ ہم لوگ یہ چھوٹا موٹا کام کرنے نہیں آئے ہیں اس دنیا میں اور اس سے پہلے بھی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس میں میں نے بتایا تھا کہ کیسے خون بیچنے والا ایک بلین ایر بن گیا تھا تو اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہو تو جا کر دیکھ لیجئے گا اور اب آ جاتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرح دھیرو بھائی امبانی بچپن سے ہی پکوڑے اور سموسے بیچا کرتے تھے اسی لیے نہیں کہ وہ غریب تھے بلکہ وہ اس وجہ سے پکوڑے اور سموسے بیچا کرتے تھے کیونکہ انہیں بچپن سے ہی کاروبار کا شوق تھا بزنس کا شوق تھا اس کے بعد پھر وہ یمن چلے گئے تھے اور وہاں جا کر وہ تین سو روپے کی جوب کیا کرتے تھے اور پھر ان کا پرموشن ہو گیا تھا اور وہ اسی کمپنی کے پیٹرول پمپ پہ کام کرنے لگ گئے تھے جی ہاں اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جب بھی وہ کسی نہ کسی گاڑی میں پیٹرول بھرا کرتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے کہ ایک نہ ایک دن یہ گاڑی میری ہوگی اور کمال کی بات پتا ہے دوستو انہیں ایک عام سے ہوتل پہ چائے پچیس پیسے کی مل سکتی تھی لیکن وہ ایک روپے کی چائے پینے فائیو سٹار ہوتل میں جایا کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کے پیٹرول پمپ پہ کام کرنے والے ساتھی ان کا مزاک اڑایا کرتے تھے اور ایک دن ان کے ایک قریبی دوست نے دھیرو بھائی امبانی سے پوچھا کہ اگر پچیس پیسے میں چائے مل جاتی ہے ایک عام ہوتل پہ تو تم ایک روپے کی چائے فائیو سٹار ہوتل میں کیوں پینے جاتے ہو تو دھیرو بھائی امبانی نے کہا کہ اس ایک روپے کے بدلے مجھے بہت زیادہ نالج ملتی ہے میں یہ دیکھتا ہوں کہ کیسے یہ لوگ فائیو سٹار ہوتل میں کھانا کھانے کے قابل بنے ہیں یہ لوگ سوچتے کیا ہیں یہ لوگ آپس میں باتیں کیا کرتے ہیں میں جب بھی یہاں چائے پینے آتا ہوں تو میں ان لوگوں کی باتوں کو گوھر سے سنتا ہوں اور میرا یہ ہر روز کا ایک روپیہ ضائع نہیں جائے گا ایک دن میں بھی اس فائیو سٹار ہوتل میں تینوں وقت کا کھانا کھایا کروں گا ان کی یہ بڑی بڑی باتیں سن کر ان کے سارے آپس کے دوست ان کا مزاک اڑایا کرتے تھے اس ٹائم پہ یمن میں چاندی کے سکھے چلا کرتے تھے اور ریسرچ کرنے کے بعد دھیرو بھائی امبانی کو یہ پتہ لگا کہ اگر ان سکھوں کو پگلا کر بیچا جائے تو ایک روپے کے سکھے کی قیمت بھی سیکڑوں میں ہے اور وہ کچھ مہینوں تک بہت سارے سکھے جمع کرتے تھے چاندی کے اور اس کے بعد پھر وہ لنڈن لے جاتے تھے اور لنڈن لے کے جا کے بیچتے تھے کیونکہ لنڈن کے اندر سلور کی پرائیس پوری دنیا میں سب سے زیادہ تھی اس ٹائم پہ اس کے ذریعے دھیرو بھائی امبانی کو بہت زیادہ پرافٹ ہوتا تھا اور پھر 1962 کے اندر دھیرو بھائی امبانی انڈیا واپس آئے اور انہوں نے واپس آ کر ایک کمرے کے اندر ایک ٹیلی فون ان اور دو ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنی ایک کمپنی کھولی جس کا نام انہوں نے رکھا ریلائنس اور دھیرو بھائی یمن میں یہ دیکھ کر آئے تھے کہ باہر ملکوں کے اندر مسالے کی بہت کمی ہوتی ہے تو اس لیے دھیرو بھائی نے ریلائنس کمپنی میں مسالوں کو ایکسپورٹ کرنا اور پولیسٹر کو امپورٹ کرنا سٹارٹ کیا اور پھر اس پولیسٹر سے اپنا ایک برینڈ بنایا جس کا نام رکھا ویمل اور دھیرو بھائی امبانی یمن سے اتنی زیادہ نالج لے کر آئے تھے کہ صرف چار سالوں کے اندر یعنی 1966 میں وہ دو کام کرنے والے لوگ 85,000 میں بدل گئے تھے اور جب دھیرو بھائی امبانی نے یہ اعلان کیا کہ وہ اب اپنی کمپنی کو شیئر ہولڈرز میں تقسیم کریں گے تو صرف ریلائنس اور دھیرو بھائی کا نام ہی اتنا تھا کہ 1977 کے اندر ریلائنس کمپنی کے 58,000 شیئر ہولڈرز ہو گئے تھے اور 1986 کے اندر جب دھیرو بھائی امبانی میٹنگ کرنا چاہتے تھے اپنے سارے امپلائیس کے ساتھ تو اس میٹنگ کو ایک کرکٹ سٹیڈیم میں لگوانا پڑا تھا کیونکہ اس میٹنگ کے اندر 35,000 لوگ آئے تھے اور پھر 1989 کے اندر پاتال گنگا میں ایک فلرڈ آیا تو ان کی کمپنی بند ہو گئی اور نیوز کے مطابق ان کی کمپنی کو تین مہینے سے پہلے کھڑا نہیں کیا جا سکتا تھا لیکن دھیرو بھائی امبانی نے یہ تین ہفتوں میں کر کے دکھایا اور جب 1998 کے اندر جمنا نگر میں سائیکلون آیا تھا تو 15 دن کے اندر اندری ان کے سارے کے سارے ورکرز کام پہ تھے اور 2002 کے اندر جب دھیرو بھائی امبانی کی ڈیٹ ہوئی تو ان کی نیٹ وارث 6 بلین ڈالرز تھی اور اس وقت ریلائنس کی ویلیو 25.6 بلین ڈالرز تھی دوستو ان کی ڈیٹ کے بعد ان کے دو بیٹے انیل امبانی اور مکیش امبانی کو دھیرو بھائی کی آدھی آدھی کمپنیز دے دی گئی تھی اور جیسا کہ آپ کو پتا ہی ہوگا کہ چھوٹا ہمیشہ ہر کسی کا لادلہ ہوتا ہے تو لادلہ ہونے کی وجہ سے انیل امبانی کو زیادہ اچھی کمپنیز دی گئی تھی اور مکیش امبانی کو اتنی اچھی کمپنیز نہیں دی گئی تھی لیکن دوستو آج پتا ہے دونوں کس مقام پر ہیں کچھ اڑ سے پہلے انیل امبانی کروڑوں کے کرزے میں ڈوبا ہوا تھا اس کے اوپر کوٹ کیس ہو گیا تھا وہ جیل جانے والا تھا اور مکیش امبانی نے وہ کروڑوں روپیا کا کرزہ اتار کے اپنے بھائی کو جیل جانے سے بچایا اور آج مکیش امبانی ایشیا کے سب سے رچیسٹ پرسن ہے اور ورڈ میں بھی ٹاپ لسٹ کے اندر ان کا نام آتا ہے تو کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے انیل امبانی کنگال ہو گیا اور مکیش امبانی ایشیا کا سب سے رچیسٹ پرسن بن گیا یہ اگر میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے لگا تو یہ ویڈیو بیس منٹ کی ہو جائے گی اس لیے اس ٹاپک کے اوپر میں اگلا ویڈیو لے کر آوں گا تو اس لیے جلدی سے کر دیجئے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا کے آل پر کلک کر دیجئے میں ملوں گا آپ سے اگری ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی